اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ آئی ہوگے آپ لوگ جانوں گے خوش ہوں گے مزے میں ہوں گے یہ ہے جی پیور حلدی یہ میں لے آئی تھی سنڈے بزار سبزی مارکٹ سے اور اس کو میں نے پانچ مٹ بوائل کیا اور جب یہ ٹھنڈی ہوگی تو میں نے اس کا چلکہ اتار کے اس کو قدو کش کر لیا ہے اور پھر اس کو ڈرائی ہونے کے لیے رکھ دیا جب یہ ڈرائی ہوگی تو پھر میں نے اس کو پاودر فارم میں پیس لیا اور اس کو چھان لیا یہ دیکھیں اب ریسپیز شیئر کروں گی میں آپ کے ساتھ اسٹف چلی کی جو کے بڑے ہی مزے دار بننے جا رہی ہے آپ اس کو رمضان میں بھی بنا کے کھا سکتے ہیں اور ضروری نہیں آپ اسے پہلے بھی بنا سکتے ہیں چلیں یہ لے لیا میں نے ٹکن اور بولنس ٹکن لے کے بوائل کر لیا تھا نمک اور کھالی مرچی ڈال کے اور شرٹ کر لیا میں نے اس کو اس کے ساتھ میں 8 سے 10 ازاد ہری مرچی بڑی والی لے لی ہیں اور ان کے سیٹس میں نے ریموف کر لیا اور اس کو اندر سے خالی کر لیا اس کو کیونکہ ہم فل کریں گے اس پائسیز میں جو جائے گا وہ ہے یہ پیپریکا پاودر میں نے لے لیا 1.5 ٹی سپون 1 ٹی سپون میں نے کرش چلی لے لیا ہے اور یہ میں نے لے لیا تکا مسالہ 1 ٹی سپون بھر کے ساتھ ہی زیرہ پاودر ہے بھنا کٹا ہوا 1 ٹی سپون نمک جائے گا 1.5 ٹی سپون سے کم یہ ہے ادر کلسن کا پاودر 1.5 ٹی سپون میں نے یہ لے لیا ہے اچھا اور یہ ہم بیٹر بنائیں گے اس کے لیے میں نے لے لیا 2 ٹی سپون میں نے بیسل لے لیا ہے 1.5 ٹی سپون ریڈ چلی پاودر 1.4 ٹی سپون میں نے لے لی سالٹ اس کو مکس کریں گے بیٹر بنے گا یہ لے لیا میں نے چیدر چیز اور مزرائلہ چیز تھوڑی سی لے لیا ہے 2 ٹی سپون کے قریب میں نے یہ لے لیا ہے یہ ہم اس میں ایڈ کریں گے چلیں جی سٹارٹ کرتے ہیں پری ریسپی کو یہ میں نے شرائد کر لی تھی چکن بوائل اب یہ سارے جو مسالے ہیں یہ سب ہم اس میں ایڈ کر دیں گے اور اچھا سے اس کو بھی مکس کر لیں گے مزان کی بھی ماشاء اللہ آمد آمد ہے تو افتاری میں بھی بنا کے آپ لوگ کھا سکتے ہیں اور انجوائے کر سکتے ہیں اس ریسپی کو چلیں جی اچھا سے مکس ہو گیا یہ چیدر چیز میں نے اس میں مکس کر دی ہے یہ دیکھیں اور اس کو بھی اچھا سے مکس کر لیں گے ایسے گلاوز پہن لیجئے کیونکہ اس میں مرچی وغیرہ کا کام ہے تو ہاتھوں میں نہ لگ جائے اور بس اب میں نے اس کو مکس کیا اور فیل کر لیا ساری یہ دیکھیں جی ہم نے یہ چلی اس کو اس طرح سے فیل کر لیا سارا اب ہم اس کا بیٹر ریڈی کریں گے یہ دیکھیں بیٹر کے لیے میں نے یہ لے لیا تھا میدہ اور بیسل بس یہ میں نے تھوڑا سا اس کو پانی ڈال کے اس کو پیسٹ پنا لیں گے جس میں ہم اس کو ڈپ کریں گے یہ دیکھیں کچھ اس طرح سے کنسسٹنسی اندیچہ بس اب میں نے اس کو فرائے کرنا شروع کر دی اس میں ڈپ کر کے یہ دیکھیں یہ فرائے ہو گئی ایک سائٹ سے جب ہو جائیں گی تو پھر ہم اس کے سائٹ چینج کریں گے اور میں نے اس کے لیے نائف لے لیا یہ دیکھیں بڑا اچھا سا کلار آ گیا ہے اور ہائی فلم پہ ہم اس کو فرائے نہیں کریں گے فلم کو تھوڑا سا لوئی رکھیں گے بس یہ دو ہو گئیں تو میں نے ان کو نکال لیا باقی پھر میں نے جانب ہوسپٹل تو جلدی جلدی اس لیے کام کر رہی تھی یہ کام کر رہی تھی کام کر کے میں جاؤں کیونکہ نیو بون بی بی ہوا ہے میری بھتی جی کے گھر میں تو وہاں جانا تو ہوسپٹل بس یہ میں نے ڈیش آؤٹ کر لیا ہے چلیز یہ دیکھیں کتنی اچھی سی بن کے ریڈی ہوگی کھانے میں بھی بہت مزے کی ضرور ٹرائے کیجئے گا آپ اس ریسپی کو بس ہام نکل پڑے ہوسپٹل کی طرف شام کیونکہ ٹائمیں ان کے ایسے تھے کہ جلدی پہنچنا تھا ہمیں 5 بجے سے 7 بجے تک کا ٹائمیں بس یہ دیکھیں وہاں کا یہ گارڈن ہے یہ ہوسپٹل کا گارڈن ہے دل دیکھ کے گارڈن گارڈن ہو گیا بہت ہی خوبصورت ہوسپٹل بنا ہوا ہے یہ ہوسپٹل بہت ہی خوبصوری یہ میرے کپڑوں کا آج کلا لے بلا ہے اور بڑا سفائی ستھرائی کا انتظام تھا بس میرا بھی لوگیں ہی ختم ہوا چاہتا ہے اللہ حافظ